اسلام علیکم جی کیا حال چالے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فصل و کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اب جی ہم نکل پڑے ہیں اگلے سفر کے لیے ہم نتیہ گلی سے مری کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کہا پانی کا رینج کر لیا جائے کیونکہ گاڑی اترتی ہے نا جب اس کے ٹائر گرم ہوتے ہیں تو اس کے لیے پانی کی بڑی شدید ضرورت ہوتی تو اس لیے میں نے کہا پانی جو ہے نا وہ اس کی بوتلیں بھر لوں تو رستے میں کھڑی ہوکے میں نے نا پانی کی بوتلیں جو ہے وہ بھرنی سٹارٹ کر دی میں ان کا گاڑی جو ہے نا اس میں پانی ڈال کر میں رکھ لوں جہاں مجھے پانی میں کھڑا ہے اچھا کوئی بات ہی پھینک دو کوئی بات ہی پھینک دو بڑا نقصان ہو گیا گلاس ٹوٹ گیا کمال کے بزنس مائنڈ یہ لوگ ہیں معمولی ممولی چیزوں سے اور بڑی چیزوں سے ہر چیز سے ارن کرنا یہ لوگ جانتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انہوں نے فیز رکھی ہوئی اور بڑی چیزوں کے لیے بھی اور یہ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہم جیسے بھی کرواتے بھی ہیں کیونکہ نئی چیز ہم دیکھتے ہیں حتی کہ یہاں تک کہ انہوں نے اگر کہیں پہ سیڑھیوں بنائی ہوئے تو اس پہ چڑھنے کے کہیں چیئر سیٹ کیوئے اس پہ چڑھنے کے یہ اس طرح کے فلارس بیچنے کے ہر چیز کے لیے نہ انہوں نے یعنی اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے ویسے یہ خوبی ان کی اچھی ہے کہ ان کے بچے سیگنل پر بھیگ نہیں مانگتے اس طرح کے پھول سیل کرتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہوئے میں انہوں کا باز نظر آیا ہے تو اقبال کے باز کے ساتھ ایک دو پکس بنوانے لی جائیں زندگی میں لائیو اہلی بار دیکھا ہے تو میں بھی اس پہ وہاں کھڑی ہوگی اور رکٹ صاحب بھی اور ہم لوگ وہاں پکس اپنی بنوانے لگ گیا جگہ جگہ پہ ہم لوگ رکھتے تھے گاڑی کو بھی تھوڑے ریسٹ دینا ہوتا ہے اور انجوائے کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے جگہ جگہ پہ آپ رکھتے ہیں جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں جگہ اور وہاں سے آپ کو اسلامباد پنڈی اور وہ سارے ویوز اور پہاڑوں کے بڑے کمال ویو نظر آ رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بات ہے لگ پتا گیا کہ موسم جو ہے نا انجوائے کرنے کا بارش کا ہی ہے کیونکہ بارش جیسے ہی ختم ہوئی نا یہ فوق بہت مزے کی لگ رہی تھی جیسے یہ بارش ختم ہوئی نا دھوپ نکلی تو لگ پتا گیا کہ اسلامباد پنڈی اور مری کا جو انوائرمنٹ ہے نا ویدر ہے وہ اپنے پنجاب سے کوئی کام نہیں ہے پنجاب کا جتنا گرم ہے ہوتا نہیں گرم ہے بڑی گرمی لگ رہی تھی میں نے کہا یہ تو اتنی گرمی میں تپش میں آ گئے ہیں اس لئے ویدر چیک کر کے جائیں اگر کوئی بارش وغیرہ کا سین ہو تو جائیں اور دروائز بھی بڑی گرمی ہے وہاں پہ بھی پہاڑوں کی تپش اور حبس اور پھر بس کوئی انجوائرمنٹ نہیں ہے ایون دیکھنے میں لگتا ہے تو یہاں پر ہم جا رہے تھے جی نتیہ گلی میں وہاں ہم نے کرنی تھی شاپنگ کچھ بٹ وہاں کی چیزیں مجھے کوئی یعنی ہماری اکل کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کریں کیا نہ کریں کیا لیں ان کی کوالٹی کیا ہے ایک تو وہ ریٹ بتاتے ہیں ابھی اپنے جو چیز دو ہزار کی بتائیے نا کھپتے 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 کرتے کراتے وہ ہزار تک آ جاتے ہیں جیسے میں نے بچوں کے دو فروکس لیے جولٹی میں کچھ چیزیں لی ان کے ریٹ ہم سے بہت ہائی فائی ہیں چیز شاپنگ کے لیے نا میرے خیال میں اپنا جو جانے والا ایریا ہوتا نا وہی ٹھیک رہتا ہے مجھے تو وہاں کا ایکسپیرینس میرا ٹھیک نہیں رہا کہ میں شاپنگ کر سکوں مجھے شاپنگ مجھ سے نہیں ہو سکی میں گئی تو پھر میں نے شاپنگ تو کوئی نہ کی بچوں کی اپنی تو کچھ نہ کی ایک شوز لینا تھا وہ بھی میں نہ لے سکی یہاں پر تھوڑی سی میں فریشی سلیویں کہ تھوڑی سی ہائٹ سے ہم نیچے آگے اور وہ والے جو موڈ تھے نا اپٹ آباد والے اور روڈ ان کے سامنے اسلامباد کے روڈ تو اتنے کھلے لگ رہے تھے کہ یہاں پر میرے لیے بھی ٹرائونگ کرنی کوئی مسئلہ نہیں تھا میں آرام سے یہاں سروائیو کر سکتی ہوں یہتنا بڑا مسئلہ ہمیں وہاں پر لگا ہے نا وہ تو بس اللہ ہی بچائے جو روڈ تھے وہ یہاں پر ہم نے پھر ایک جگہ سٹیک کیا یہ بھی ایک بہت ہائٹ والی جگہ تھے یہاں پر سٹیک کر کے ہم نے نیچے کی طرف جب دیکھتے تھے تو میرا سر چکرا جاتا تھا لیکن میں نے کہا آئے ہیں تو دیکھیں تو صحیح نہ ہے کیا چیز ہے بچوں کو پیچھے کھڑے کرتے تھی اور میں آگے جاتی تھی دیکھنے کے لیے اور خیر کمال کا ویدر تھا اور آج اثار نظر آ رہے تھے کہ دھوپ نکلے گی لیکن جو میں نے ویدر چیک کیا اس میں پانچ بجے تک تھی پانچ بجے تک ہم نے مری میں پہنچ رہا تھا اور وہ کشمیر پوائنٹ یا جی پیو پر جا کر کوئی اپنا روم کا آرینج کرنا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں کی انجوائیمنٹ وہ کرنے تھی ہم نے تو اس لیے ہماری کوشش تھی کہ جلدی پہنچ جائیں کیونکہ بارہ بجے سے تین چار بجے تک مکان سے ہی مل جاتا ہے کمراج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مسئلہ بنتا ہے اچھا کافی پی بڑی تماشا یہاں پر لگا جتنی کافی بڑی کمال کافی ہوتی ہے اور آل پرس کی بناتے ہیں بڑی مزے کی کافی ہوتی ہے لیکن ان سے نا ایک بار میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں ایک بار ان سے جو کپ بھرواتے ہیں وہ فوراں بیٹھ جاتا ہے یعنی اس میں جہاگ ہوتی میں نے کہا اس میں دوبارہ ڈالو دوبارہ ڈال کے پھر اس میں ہم یعنی اس کو فل کر کے پھر پیٹتے تھے اور مجھے تو ایکسپیرینس ہو چکا تھا پہلے دن تو میں دھوکہ کھا گئی لیا دیکھنے میں بھراوا کپ اور ایک سیکنڈ کے بعد جی وہ سارا بیٹھ گیا اس میں کافی ختم پھر میں نے یہی طریقہ اختیار کیا میں نے کہا اس کو بھر کے دوں ہم نے نہیں ایسے لینی تو میں نے فل کافی کا کپ جو ہے نا وہ کروا کر لیتے تھے لیکن تھی مزے کی کمال تھی کریمی کافی تھی پینے والی تھی لیکن چائے یہاں کی کسی کھاتے کی نہیں تھی اور جو کھانوں کی بات کی جائے آئے آئے گندے کھانے نہ پوچھیں کھانے اتنے گندے ہوتے ہیں لگتا بس کچھا گوشت اس کو بس اوپر رکھتے ہیں دم دیتے ہیں اور آگے کسٹمر کے آگے سرف کر دیتے ہیں مجھے تو کیوں لگ رہا تھا بوٹیاں گندر بلڈ بھی ہے یہ حالات ہیں تو کھانا جو کھانے کے لیے نا وہ اپٹو بار ٹیگ رہا ہے اور جب آپ مری سے نکل کے اسلامباد کے رستے میں جاتے ہیں رستے میں کوئی ہوتل آجے تو ان کا بہتر ہوتا ہے لیکن مری کا کھانا تو نہ پوچھے ہیں جو کشمیر پوائنٹ اور جی پیو کا کھانا کسی کھاتے کا نہیں اس لئے میں نے تو بھی فاسٹ فوڈ پر کام رکھا تھا ایک ٹائم کا کھانا کھایا اور اس کے بعد توبہ کر لی توبہ توبہ یہاں کھانا نہیں کھانا پھر پیزا آرڈر کیا ایک دفعہ ہم نے پیزا جا کے کھایا اور دوسری دفعہ ہم نے جا کے رول پرٹھا کھا لیا کولڈنگ سے ویرہ پی لیا اور اس طرح گزارہ کر لیا اور کھانا نہیں کھایا تھا آپ لوگ بھی اگر جائیں کوئی جائے تو اسی طرح کریں وہاں کا کھانا جو ہے نا وہ کھانے کا نہیں بعد میں بڑا دل خریاب ہوتا ہے اتنے شوق سے میں نے بریانی منگوائی کہ بریانی بتا رہیں کیا بریانی آئی جی آنلی ٹیمارٹر ڈال کے چاول اور وہ بھی پکی باسبتی کے چاول کسی میں لور نہ کھاتے یہ جو ہارس کائیڈنگ ہے نا اور یہ اگر ہاتھ لگانے سے تمہیں آپ ایچھے سے کچھ کہہ دیتا تو اس کا وضع ہے یہ کتنے ڈینجرس ہوتے ہیں اور پیسے اتنے ڈھیروں ڈھیر لے لیتے ہیں جگہ جگہ پہ یہ جو کارپٹ سیل کرنے والے تھے یہ بھی کھڑے تھے اور بار بار گھڑی آپ کی روکتے ہیں کہ ہم سے چیزیں لے لیں اور جب ریٹ پوچھتے ہیں تو پہلے تھوڑا اور پھر بعد میں کہیں گے بچوں کو کہیں گے ماما کو بلالیں واپس آ جائیں لے لیں ہم سے چیز جب ہم چیز یعنی ریٹ پہ ہمارا ان کی بارگیننگ ہوتی ہے نا تب کہتے ہیں ماما کو بلالیں واپس آ جائیں ہم سے لے لیں میں نے پھر چھوڑ دیا امین کا دفع کر اسٹرالر مجھے پسند آئے تھے وہ بھی میں نے نہ لیے اچھے جس ہوتل میں رکھتے ہیں اس ہوتل کا تو کھانا کبھی کھائیں بھی نہ اس ہوتل کے اپنے کچن سے کبھی بھی کھانا نہ لے ہم نے سریاز سے جا کے باہر کھایا تھا اور یہ لڑکی پھول بیچری دیکھیں کدھیں پیاری بچی ہے مانشاءاللہ سے جی ہم نے شکر الحمدللہ رہو لے لیا ہے اور یہ ہمارے گوھر پہ پہنچا ہے اور اس حلم کی خاصیت یہ بچوں کا سیپرٹ ہے میرا ہمارا سیپرٹ ہے اور کتنی ایز باری شہنہ حال سے جاتا میں ہمارے کی قسم پھر باہر کا ہمارے کی دبل ریڈ لگا رہا ہے ساتھ بچوں پر ہمیں یہ شکر رکھتے ہیں بارش میں ہمیں بیلیبر ہو گیا ہے اور آج رش بھی بہت زیادہ اور بارش میں سارا مزے پراک کیا ہے ادھر لے کرا پاکتا ہمیں بچوں پر ہمیں یہ بچوں پر ہمیں ساتھ پٹائچی اس کے اندر یہ کبڑ بگرہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ کھیلنے کے لیے خان اب ریٹ بتا نہیں نہیں بڑھنے والے بچے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ سے پنجابیوں کے بہت بڑھتے ہیں آپ کو نہیں آئیڈیا آپ کے پتھانوں سے ہمارے بال زیادہ بڑھتے ہیں